عرس میں کیا ہوتا ہے؟ عرس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں عرس کی کوئی قسم نہیں ہوتی عرس حرام ہے ناجائز ہے بدت ہے نبی کے دور میں بتاؤ کسی کا عرس ہوا یا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ میں کسی کی خبر پر عرس ہوا تو یہ جائز نہیں ہے حرام ہے کوئی بھی اسکولرز کی تو دو قسمیں میں نے بتائی عرس کی کوئی ہے ایک ہی قسم ہے بدت عرس میں کیا ہوتا ہے؟ جس سے فجر کی آنکھ نہ کھل پاتی ہو تو وہ پوری رات جاک کر گزارے تاکہ فجر قضا نہ ہو نہیں ایسا نہیں ہے فجر میں اگر آنکھ نہیں کھلتی تو بھی شریعت میں آپ کو رات کو سونے کی اجازت ہے البتہ آنکھ کھلنے کا پورا انتظام کر کے سوئیں اتنا شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ آپ رات سوئے ہی نہیں تو پاگل ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں ایک صحابی کا ایسا ہی واقعہ حدیث میں آتا ہے وہ بکریاں چرا کے رات کو آیا کرتے تھے جب سوتے تھے تو اس زمانے میں علارم والی گھڑیاں نہیں تھی تو وہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی پھر نبی نے فرمایا جیسے ہی آنکھ کھلے ویسے نماز پڑھ لو لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب آنکھ کھلنے کا کوئی انتظام گاؤں دہاتوں میں تھے پہاڑوں میں سو جائے کرتے تھے تو آنکھ کھلنے کا جب انتظام ہے کیونکہ یہ تو اختیار میں ہی نہیں ہے نا تو شریعت نے اس کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ سوئے ہی نہیں علم یہ نے کہا ہے کہ سوئیں اور اٹھنے کا انتظام کر کے سوئیں پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو وہ معاف ہے انتظام کیا ہے بیگم کو بتا دیں بیگم ایسے اٹھائے گی کہ آپ کے باپ بھی اٹھے گا انشاءاللہ صحیح ہے نا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علارم دور رکھ کے سوئیں بعض لوگ سوتے سوتے علارم کو دھاڑ کر کے مارتے ہیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے علارم دور رکھیں تیز علارم ہو تاکہ اٹھ کے جا کے اس کو